جی اسلام علیکم جی جی جا رہے ہیں جی صحیح صاحب ہی جا رہے ہیں جانو چشمہ بخان آستے لیا کے جا رہے ہیں جناب بھائی سوال چی میرے پاس تے کہ تسیل میں نے سوال کیتا چی کہ پانی چشمہ اس علاقے کس طرح انہا ایریا کور کرتا ہے اور پانی دی مقدار کنی ہے اور جو بارشاں نہیں ہی لیا تو اسی کی انتظام کر دیو میں قدرتی دانوں چشمہ بخان آستے جا رہے ہیں جتھے جناب رب نے ایک نظام بنایا ہے جون جلائی کے بیچ بھی تو اسی آو گے اللہ کا شکر ہے اللہ باغ دا شکر ہے کہ یہ تھے سارے لوگ جنہیں بھی علاقے دینا سب لوگ پانی لے کے ہی جان دے نکار تازہ چشمہ تھا پانی اور تسیہ پانی نو آتھلا ہوگے تسیہ کہو گے یارو فریز کس نے فریزیز رکھیا سی پانی انہا بیترین یعنی تسیہ اور پھر ذائقہ بھی بہتر دیست اور سب تو بڑی گالے کے شفاہ آلا پانی بے بہترین آپ دیکھیں کہ یہ مطلب ہے کہ جنگل سے ہو کر جانا پڑتا ہے پانی بھرنے کے لیے اور ناظرین آپ کو اہم بات مطلب چلوں کہ یہاں پر کوئی بورت کوئی ٹائم کی کوئی نلکہ کوئی پوہا کوئی اس طرح کے ختم نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرح سے قدرتی طور پر یہاں پر پانی کا بندگوں صلی اللہ تعالی نے یہاں پر گھروں کی عبادی ہیں اور یہ ناظرین کیونکہ یہ پہاڑی لاکھا ہے تو یہاں پر پہاڑوں پر اوپر نیسے گھر ہیں ایسی ہے ناظرین بھائی؟ جی 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 لیکن جہاں پر بھی عبادی ہے جہاں پر بھی لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر ایٹومیٹکلی گزرتی طور پر کہیں رہے کہیں سے چشمہ جاری ہو جائے اور ساجد بھائی میں صرف آپ کی خاطر جا رہا ہوں کیونکہ آپ یہ بار بار مجھے سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا یار بھائی کیوں نہ وزٹ کروا دوں اور یہ آپ کے لیے چھوٹا کین بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں یہ بڑا اٹھال ہوگا سکا بوٹی بنا کے کھلایا ہے تو ان کا یہ جو علاقہ ہے بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت سے ایک ڈیو دیتا ہے تو یہ بڑے قسمت والے ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنا ایک نظام ہے دیکھیں ناظرین ہر جگہ جب انسان رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں کے محول کے مطابق وہ ایک نظام اپنا بنا لیتا ہے تو ناظرین یہ دیکھیں جنگل سے میں تو خاص طور پر میں سنا کرتا تھا کتابوں میں اور پانیوں میں جنگل جنگل آج ہم جنگل میں سے گزر کے جا رہے ہیں پانی بھرنے کے لیے اور ماشاءاللہ ابھی تلکہ آپ کو تشبہ بھی دکھاتے ہیں جہاں سے کبرتی پانی جاری ہوتا ہے اور ناظرین ایک اور آپ کو بھائی بتاتے ہیں یہاں پر جب بارش ہوتی ہے اس بارش کے پانی کو بھی سٹور کیا جاتا ہے روز مرہ کی استعمال دیکھیں کیسے ہیں ناظرین بھائی جی جی ساجد بھائی وہ ایسا ہے کہ ہمارے جو تاور چھتیں ہم نے اپنی آپ نے دیکھا ہوگا جی 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 وہ اس لیے کہ اس پر ہم نے جگہ بھی رکھی ہوتی ہے پانی جو ہے وہ ہمارا ایک تو سٹور ہونے کے لیے اور پلس برف باری جب ہوتی ہے تو برف باری کے لیے وہ خود ہی برف سلائیڈ ہو جاتی ہے اچھا یہ بھی اس میں ہے بطلب برف کو بھی ہکیلنے کے لیے وہ کام آتی ہے اس لیے یہاں پر ہم لوگ لینٹر نہیں ڈالتے ہیں اگر لینٹر ڈالیں تو اس کے اوپر بھی ایک منزل بنا کے پھر ہمیں یہ تاور چھت لگانی پڑتی ہے باقی پانی سٹور کرنے کا جو ہے ہمارے پاس ٹینک بنایا ہوتے ہیں ٹینک بڑے بڑے ٹینک اور اس میں سٹور ہوتا ہے دو چار ماہ چھ ماہ تک بھی ہمارا پانی وہ چلتا استعمال ہوتا ہے ناظرین دیکھیں جی یہ کیسا ایک نظام یہاں پر ہے کہ باریش کے پانی کو سٹور کر جاتا ہے پھر اسی کو جو باہرشی پانی یو ت райن میں ہے کہ ساتھے ہیں یہ باپ کا بھائی بلکل چھوٹی سی عمر ہوتی تھی میری سات آٹھ سال کا میں ہوتا تھا تو ہم لوگ جب بانی کے لیے ادھر جاتے تھے نا تو اکسر بارش ہوتی تھی یا ہم چھپن چھپائی کھیلتے تھے تو یہاں میں چھپتا تھا یہ دیکھیں یہ یہاں پر ابھی بھی نشانات ہیں ہم چھپتے تھے بچپن میں ہم چھپتے تھے پہاڑوں کے اندر جو پتھر ہیں بڑی پیاری انجاز میں لنے ہوئے بڑے کورت پتھر یہاں پر ہے کمتی پتھر ہیں اور یہ ایک براستہ بنایا ہوا ہے یہ ساجر بھئی یہ جو راستہ بنا ہے یہ حلال فونڈیشن آپ کو صدر عباس صاحب سے ملاقات ہوئی تھی یہاں سے گھرنے کا سنگل بندہ گھر نہیں سکتا تھا یہاں سے گھرنے کی وہ ساری پہاڑی جو ہے یہ سارا جگہ یہ راستہ ساری انہوں نے ماشاءاللہ عباس صاحب نے یہ جو ہماری جنیشن ہے حلال فونڈیشن کے جذبے والے لوگ صاحب نے مل کی بنایا ہے اس کے پر اپنے دکام کیا ہے بردل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ اور یہ جو جنگل کی شکل آپ کہہ رہے ہیں اختیار کر گیا ہے یہ بیسیکلی جو آج کل ہماری جنیشن ہے یہ یہاں ٹائم نہیں دے رہی ہے ورنہ یہ ہمارے ابا اجداد کے جو لوگ تھے وہ سب یہاں پہ ماشاءاللہ محنت کی اگر ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ یہاں پر جو ڈیو ہے نا مری بھی جاتے ہیں ہم لوگ لیکن مری کی نسبت یہاں پر جو نظارہ آتا ہے بڑا ماشاءاللہ بلکل ایسے یہ یہ جگہ تھی یہاں سے یہ سمجھنے کی راستہ نہیں تھا گزرنے کا بہت بہت خطرہ تھا یہ نیچے گرائی ہے ساری تو اس لیے یہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہاں سے اس کو اٹھایا اور اس کو اچھے طریقے سے یہ راستہ بے بنایا ہے پیدل جانے کے لیے جو لوگ جانے آنے والے لوگ ان کے لیے آسانی ہو اور کہیں آتے جاتے بارش ہو گئی ہم نے اس کے نیچے تھوڑی دیر وہاں پہ جانا وہ اسٹے کر لینا ہے کہ چلو یہاں بارش سے بچیں اچھے ایک ہے آتے بھئی ان جنگلوں میں آپ کا جانا چیرہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے سر جب اپنے ابائی علاقے میں آپ نے پھر نکھار تو آتی ہے نا جناب کیا خیال ہے کیونکہ آپ میرے ساتھ جاتے ہیں کسی کے ساتھ کشمری زمان میں بھی بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اردو میں بھی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ مجابی میں بھی کر رہے ہیں کیا خیال ہے میرا مقصد آج یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو انجوایا کروا رہا ہوں اور یہ آج آدمانی بھر کے لانے آگے یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ نے بھر کے لانے آج جب آپ کا سانس کھولنے لگے گا نا جی جی وہاں سمجھے ہمارا چشمہ کے قریب قریب ہوں گے اجادی بھئی یہاں پر قبرستان بھی چھوٹا سا بنائے ہوئے ہیں جی جی اپنے مذہب جو بھی یہاں پر بیسیکلی یہ سارے ہمارے عزیزوں قواری ہیں اور یہ محمد آسم محمد عباسی یہ سارے عباسی فیملی کی ہمارا اپنی یہ لوگ ہیں سارے تو کچھ قبور جو ہیں وہ زلزلے میں شہید ہو گئے تھے ان کی ہیں اور یہ آگے گومنٹ سکول ہے اس جگہ کا نام ہے گومنٹ سکول ناروٹی ناروٹی اس جگہ کا نام ہے جی اچھاتے بھئی ایک چیز پڑی دیکھنے میں آئی ہے ہر جگہ بجلی سلائن پہنچی ہوئی ہے یہ کس کی بجلی کو گھر گھر تک پہنچایا ہے ہر پہاڑ پہ ہر چوٹی پہ ساجر بھئی یہ ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں جو یہ لائن مین ہیں بچارے اپنے سمجھ لوگے بارش برفانی علاقہ ہوتا ہے آپ کو پتا جب بارش ہو تو یہ درخت کیا ہر چیز وہ آپ کو پتا کہ گھلی ہوتی ہے لیکن جو گابدہ کے لائن مین ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے کوئی ان کے آلات بھی نہیں ہوتے جو سیفٹی ہوتے ہیں وہ اس کے بعد جو جا کے وہ لوگ یہاں سے ہماری لائن بال کرتے ہیں ہم لوگوں کی روشنی بال کرتے ہیں جی ان کے لئے سب سے پہلے جو ہے نا ہم یہ کہیں گے کہ جناب ماشاءاللہ بڑے جذبے کی بات ہے اور یہ ہمارے نوجوان ہیں جو یہ کرتے ہیں پہلے دور میں جب ہمارا بچمنٹ تھا تو یہاں لائٹ اگر نہیں ہے پتہ پتہ بھی نہیں ہے اب ماشاءاللہ 24 آگر میں وہ لوگ باہل کر دیتے ہیں برباری کا بتا رہا ہوں جی جی گل گل ایسے ایک چوٹی پہ ہم میں یہ نیلا بڑھ کا جو مقام ہے نا پاریسی جو اسی کا جو آپ وزٹ کر کے آئیں یہ بھی یہ اس کے برابر میں چوٹی ہے سمجھیں بس یہ ہے کہ جو سیاہ آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار وہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنا علاقہ جو ہے وہ دیکھا جو ہوتا ہے اس لیے وہ بندہ کہتا ہے یار آپ وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں ایک یہ بھی ہے ساجد بھئی کہ آپ جائیں گے تو گاس ایسے ہوگا جیسے کارپیٹ ہے بچھا پیارا مزر وہاں پر بھی چتان بھی ہوگی وہ آپ دیکھیں کہ اتنی اس کی لیندھ ہوگی کہ آپ جائیں گے یار یہ فرش کسی نے یہاں پر فرش ڈالا ہے کہ آپ وہاں کا ویو دیکھیں گے تو کیا بات ہے جنا پر پیارا راہاں نظر ہے جی جی اب آتے بھئی ہم نے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے سر اوپر بھی چشم ہے چشمہ جانا چشمہ ہوتا تھا نا وہاں ڈینک بن گیا اب ٹھیک ہے وہاں ٹائنک وہاں سے پیرا کے سب لائی ہاں جی سابقہ یہی ہے اس کے بعد پھر نیچے پانی وہی لائن آرہی ہے وہاں سے قدرتی نظام ہے آتے بھئی جو چشمہ پیچھے ٹینک بنیا ہے وہاں سے جو اوپر فلور ہوتا ہے وہ چشمہ آگے جاری ہوتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بیسیکلی قدرتی اللہ کی طرف سے یہاں پہ پانی ہے چشمہ ہے اسی لائن میں آگے بھی پانی ہے پھر نیچے ایک گا رہا ہے میرے پھپی ہیں اپنے اور وہاں بھی ان کے بعد بھی چشمہ ہے یہ اسی لائن اسی پٹی پہ قدرتی کو اللہ بھاگ نے جو ہے نا وہ جڑا جڑا بھرم کیا ہے کہ پانی ہے ٹھیک ہے جی ساجد بھائی تعریفیں جتنی کہیں پانی آپ نے لانا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں کوئی ریاض نہیں ہوگی یہ میں بتا دوں میں انشاءاللہ پہ سکتا ہوں آہ موسیقی ساجد بھائی یہ حلال فانڈیشن جو آپ کو صدر عباس صاحب ملیں یہ ان کی زیر نگرانی جناب ان کی مربانی یہ ان کی گابشیں دی وہ یہ انہوں نے حلال فانڈیشن میں یہ ٹینک بنایا گیا پر مشاءاللہ بڑا وسی یہاں پہ پانی بڑا ہار چیز ہماری سٹورج یعنی ایکسٹرہ پانی جو وہاں سے زیادہ ہمارا ہے اب وہ سٹور ہو رہا ہے پینے کا جو پانی وہ یہاں بس سٹور ہے جی جی پینے کا بھی یہ ہے ویسے استعمال کے لیے بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں جو قریب قریب کے لوگ ہیں ہاں میں تو یہ ہے کہ اب اتن کھوڑا حاصلہ ہے تو ہم پینے والا لے کے جاتے ہیں تو آتے بھئی آپ یہاں سے بھریں گے پانی اوپر سے بھریں گے ساجد بھائی پانی ہم اوپر سے ہی لیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے بھر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہی یا ہم یہاں سے بھر لیں گے یہاں سے بھر لی گا ہاں سے بھر لیا ہاں اوپر سے اس لئے کہا ہے کہ یہاں سے بھر کے تو پھر میں اوپر ہی لے کے جانے ہے آپ کو کہاں بھی جشمہ دکھانا ہے اس لئے میں نے کہا چلیں اوپر سے ہی بھر لیں گے جی ناظرین یہ دیکھیں جی یہ قدرتی چشمیاں ہے اس کے اندر چھپا ہوا یہ ہے پانی اور یہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں جی آتی بھائی میرے لیے یہ سب سے پہلے کین میرے والی بھر رہے ہیں جو میں نے اٹھانی ہے یہ ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں دوست آتے ہیں خاص دوست جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں یہ میرا گھوڑیہ دوست ہے سمجھے ہیں جی 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 اس کے لیے ہم جب تک خاطر نہ کریں اس کی تو ہمارے ہماری صلی نہیں ہوتی اب میرے آپ بھائی ہیں دوست ہیں آپ میرے ہمراہد ہیں اور اگری کی فیلڈ میں ہم بھائی میرے پاس آئیں تو میں نے کہا یار تھوڑی سی آپ بھی خدمت کریں